جی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کھیل کے میدان میں ہوں کھیل کے میدان سے باہر ہوں کرکٹ کے علاوہ کسی اور بھی ایکٹیوٹی میں حصہ لے رہے ہوں وہ فینس کی توجہ ضرور حاصل کرتے ہیں کرکٹ کے میدان میں تو وہ اپنی جو سٹائلش بیٹنگ یا اپنے کور ڈرائیو سٹری ڈرائیو اور آن ڈرائیو سے فینس کی توجہ حاصل کرتے ہیں ٹریننگ کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی وہ ایسے فوکس ہو کر ٹریننگ کرتے ہیں کہ سب کی نظریں ان پر ہوتی ہیں پریکٹس بھی کر رہے ہوں تو دیکھنے والے ان کی پریکٹس بڑے شوک سے دیکھتے ہیں ان کے سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فیلڈنگ میں بھی اسی طرح ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے اگر ہم کھیل کے میدان سے ہٹ کر بات کریں کھیل کے میدان سے ہٹ کر ان کی ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو وہاں پر بھی بابر آزم کسی سے کم نہیں ہے وہ فینز کی تو جو حاصل کرتے ہیں سب سے زیادہ سیلفیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں فینز ان کے ساتھ اور سٹائلش رہنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہاں اکثر اوقات دیکھا ہے کہ ان کی ایک اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی ہے جس میں وہ گھومتے پھرتے بھی ہیں اور جب انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ جانا اور اسی طرح ان کا شلوار کرتے کا سٹائل ان کے پینٹ شرٹ کا سٹائل سارا ایک منفرد انداز میں سٹائلش بھائی کی طرح رہنا چاہتے ہیں نوجوان کریکٹر ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو کیوں نہ وہ بند تھن کر رہے ہیں لیکن ان دنوں ان کے جو ہیٹ سٹائل ہے اس کے خاصے چرچے ہیں اپنا ہیٹ سٹائل انہوں نے طرح سا تبدیل کیا ہے اور کچھ بریک لی تھی انہوں نے افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے پی ایس ال کے بعد اور کھل کے میدان میں نہیں تھے پریکٹس بھی نہیں کر رہے تھے لیکن جو ہی وہ پاکستان کرکٹیم کے کیمپ میں پہنچے تو ایک نئے ہیر سٹائل کے ساتھ پہنچے جی ہاں اور ان کا ہیر سٹائل نے ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا ہر کسی نے نوٹ کیا کہ یہ تو بابر آزم کا ایک نیا ہیر سٹائل ہے وہ اسی ہیر سٹائل کے ساتھ انہوں نے جو فینس تھے انہوں نے تعریف بھی کی تصاویر بھی بنائی اور اس دوران کیمپ کے دوران وہ ایک تقریب میں بھی پہنچے تھے بینی ہاکی سٹیڈیم میں وہاں پر بھی جب وہ چکل لگا رہے تھے تو تب تمام جو ان کے فینس تھے جو ہاکی کے کھلاری بھی تھے جو دوسرے لوگ بھی تھے میڈیا بھی تھا تو وہ اس کی توجہ کا مرکز بنے رہے اور توجہ کا مرکز اس دفعہ ان کا ہیر سٹائل تھا ہیر سٹائل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ہیر سٹائل کے بارے میں طرح طرح کے مشابہ دی جاری ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ورات کوہلی سے ملتا جلتا ہیر سٹائل ہونا شروع ہو گیا اس سے پہلے ورات کوہلی بھی اسی طرح کا سٹائل تھا اب دونوں کیونکہ ایک کیلبر کے پلیئر ہیں تو اب ان کا ہیر سٹائل بھی ملتا جلتا شروع ہو گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بابر آزم نے اپنے ہیر سٹائل کو تبدیل کیا سائیڈ سے ان کے بال خاصے کم ہیں اوپر سے بال تھوڑے سے باری رکھ رہے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے اور ٹریننگ کار کی آئے ہیں خاصی بھرپور ٹریننگ کی فیلڈنگ پریکٹس کی لیکن ان کا ہیر سٹائل تبدیل نہیں وہ اس کو کچھ نہیں ہوا جی ہاں بلکل اسی طرح تازہ دم لگ رہے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح وہ گھوم پھیر رہے ہیں مینی ہاکی سٹیڈیم میں وہاب ریاض نے ان کو مدو کیا تھا شاہنشاہ فریدی کے ساتھ تو یہاں پر ان کے ہیر سٹائل کو بغور دکھا جا سکتا ہے نوٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کا ہیر سٹائل کس طرح تبدیل ہوئے اور خاصا سراحہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو جس جس نے ان کی تازہ تصاویر دیکھی ہیں یہاں پر پاکسان کرکٹیم کا جو کیمپ ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اس کا پہلا روز تھا وہاں پر انہوں نے جو بھی ان کی تصاویر بنی جو بھی وہ ٹریننگ میں دکھائی دیئے جو لوگوں نے ان کو دیکھیں اور نوٹ کیا تو وہ خاصا ان کے سٹائل کو سراحہ جا رہا ہے تو کیوں نہ سراحہ جائے سمارٹ لڑکے ہیں شہرت بھی رکھتے ہیں دنیا بھر میں ان کو جانا چاہتا ہے پہچانا جاتا ہے ان کے سٹائل کی تعریف کی جاتی ہے بیٹنگ کے سٹائل کی تعریف ہی نہیں وہ کروانا چاہتے بلکہ آف دے فیلڈ جو ان کا سٹائل ہے اور خاص طور پر اپنے ہیر سٹائل کی بھی وہ تعریف کروانا جانتے ہیں کروانا چاہتے بھی ہیں اور شاید اسی وجہ سے اب انہوں نے اپنے ہیر سٹائل کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے جو کہ خاصا بھلا لگ رہا ہے بابر آزم کو